موسیقی کھڑ کھڑانے والی کھڑ کھڑانے والی کھڑ کھڑانے والی قوف را عین گارون کا مطلب ہے کھڑ کھڑانا تھوکنا کھڑ کھڑانا اسم فائل ہے واحد مونس کے لئے ملقوریا کیا ہے وہ کھڑ کھڑانے والی وما آدھوکا ملقوریا اور کیا جانو تم کیا پہچانو تم کیا اسی ہے وہ کھڑ کھڑانے والی یوما دن یکونو دن وہ ہو جائیں گے انناسو لوگ یکونو کانا سے ہے پیچھے بھی ابھی ہم نے کانا پھر بات کی کانا کونن یکونو مزارہ ہے باہد غائب مونس دن وہ ہو جائیں گے لوگ مونس نہیں سوری مزکر دن وہ ہو جائیں گے لوگ کال فراشل مبسوس کاف صبر کا حروف جر ہے جری حالت میں ہے مجرور کال فراشل مبسوس ترہاں پتنگے فرش پر پھیلائے جاننے والے فراشت ان سے واحد ہے فراش اس کی جمع ہے المبسوس باساسا منتشر کرنا پھیلانا اسم مفول ہے واحد مزکر اور مرقب توصیفی ہے کاف صبر کا نے دونوں کو جری حالت میں کر دیا اور فراشل مبسوس مرقب توصیفی ہے فراش موصوف ہے مبسوس اس کی صفت ہے وَتَقُونُ الْجَوَالُكَلْ اِحْنِ الْمَنْفُوشِ اور وہ ہو جائیں گے پہاڑ طرح رنگین روئی کے رنگی ہوئی روئی کے رنگین روئی کے المنفوش دھنکی ہوئی پھیلائی ہوئی بکھیری ہوئی تَقُونُ قَانَ يَقُونُ كَونُنُ قَانَ يَقُونُ قَونُنُ مُزَارِحَ وَاحِدْ غَائِبْ مُونَسُ جِمَال جَبْل کی جمع ہے اسم ہے کَلْ اِحْنِ کَابْسُبَرْ کا حروفِ جَرْ ہے جری حادلت میں اِحْن کَلْ اِحْنِ طرحہاں رنگین روئی کے رنگین روئی رنگی ہوئی روئی ڈائیڈ روئی المنفوش نون فا شین اسم مفولِ باحد مذکر اِحْنِ الْمَنفوش کیا ہے؟ مرقبِ توصیفی فَأَمَّا بَسْوُجُوُ مَنْ سَقُلَتْ مَوَازِينُهُ جِسْكَ سَقُلَتْ بھاری ہوں گے سَا قَوْفْلَامْ سَقَلَا يَفْقُلُوا ثَقْلٌ سَقَلَا يَفْقُلُوا ثَقْلٌ بھاری ہونا وزنی ہونا ماضی واحد غائب مونس جس کے بھاری ہوں گے مَوَازِينُهُ مَوَازِين کا مطلب ترازُو ناپنے وزن کرنے کا آلہ ترازو تولنے کا آلہ اسم آلہ ہے اور اسم مَفُول دونوں کی حالت میں استعمال کیا جائے گا اسم آلہ اور اسم مففول دونوں کی حالت میں استعمال کیا جائے گا وَزْنُن اگر وہ اسم آلہ ہے مَيْزَانُن وَزْنُ وَزْن کے حوالے سے اگر اسم آلہ لیا جائے گا تو اس کو میزانن اور اگر اسم مفہول ہے تو موزونن پس جس کے بھاری ہوں گے وزن اس کے فاہوا پسو فی عیشا تر روزیا فی حروف جر ہے عیشا تر روزیا جری حالت میں ہے عیشا عائش میں مزے میں روزیا دل پسند راضی کی جانے والی خوش ہونے والی من پسند مرقب توصیفی آپ دیکھیں کہ بار بار جو مرقب توصیفی ہیں اس پر آپ کو لگاتار دیکھنا ہے کہ مرقب توصیفی میں صفت اور موصوف کی اعرابی حالت اس کی معرفہ اور نقرا ہونے کی حالت اس کے عدد اس کا جنس وہ سب ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينَهُ اور وہ جس کے خوفت خوفا خفا خفا يُخِفو خفتن خفا يُخِفو خفتن حلقہ ہونا حلقہ ہونا ماضی واحد غائب غائب موانس اور وہ جس کے حلقے ہوں گے موازین ہو موازین پھر کر لیجی اسم آلہ بھی ہے یا اسم مفعود دونوں کی شکل میں استعمال ہوگا میزانن یا موزونن وزنن سے ہے فَأَمْهُ بس ماں اس کی ٹھکانا اس کا حاویہ تن حاویہ ہے ٹھکانا اس کا حاویہ ہے وَمَا عَدْرَا قَمَاهِيَا اور کیا چانو تم کیا ہے وہ نارن حامیہ ایک آگ ہے ایک آگ ہے حامیہ تن حامیم باؤ بھڑکائی جاننے والی دہکتی ہوئی گرم جلتی ہوئی دہکتی ہوئی اسم فائلے واحد موانس اور نارن حامیہ تن کیا ہے مرقب توصیفی اس کی رابی حالت بھی دیکھ لیجیے اس کی جنس بھی دیکھ لیجیے اس کی عدد بھی دیکھ لیجیے دونوں نقرا ہیں سب حالتیں ایک سے ملتی چلتی ہیں صدق اللہ العظیم